بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ نان کی راسی پی شیئر کر رہی ہوں آج میں نان آپ کو توے کے اوپر اور پتیلے میں بنانا سکھاؤں گی اگر آپ کے پاس امن نہیں ہے یا آپ کے پاس تندور نہیں ہے آپ کو تندور میں نان بنانے نہیں آتے تو آپ گھر میں آسانی سے توے کے اوپر اور پتیلے کے اندر بہت سارے نان ایک ساتھ بنا سکتے ہیں بہت کم ٹائم لگتا ہے نان بھی بہت زیادہ سوفٹ بنتے ہیں بہت ہی زبردست بنتے ہیں پھولے پھولے سے نان انشاءاللہ بن کر تیار ہوں گے بہت کم ٹائم میں تو چلے مزیدار سے سوفٹ سے نان بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں تو نان بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک کلو میدہ لے لیا ہے میدے کے اندر ہم نے ایک چمچ نمک ڈال دینا ہے ایک چمچ میں اس میں چینی ڈال رہی ہوں دو سے تین چمچ اس میں ہم نے آئل کے ڈال دینا ہے اچھی طرح سے آپ نے اسے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے ہلکا نیم گرم پانی لیا ہے نیم گرم پانی کے ساتھ ہم نے اس آٹے کو اچھی طرح سے گوند لینا ہے تو یہاں پہ آٹے کو میں نے گوند لیا ہے اچھی طرح ہم اسے ملیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ آپ نے لازمی آٹے کو گوندنا ہے اس کے بعد آپ نے اسے کٹھا کر دینا ہے اور کسی بال کے اندر اسے ڈال دینا ہے اور تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے یا دو گھنٹے کے لیے تو آپ لازمی سے رکھئے گا یہاں پہ میں نے دو گھنٹے کے لیے آٹے کو رکھا تھا ایک بار اچھی طرح سے اسے گوند لیں گے ایک منٹ تک تاکہ میدے کے اندر جتنے بھی ہوا ہے وہ ساری نکل جائے اب اس کے ایک ہی سائز کے ہم نے پیڑے بنا لینے اور اسے ہم نے رکھ لینا ہے ایک کلو آٹے میں جتنے بھی پیڑے آپ کے بنتے آپ بنا لیں یہاں پہ تھوڑا سا میں نے میدہ ڈسٹ کیا ہے اب نان کے لیے ایک روٹی کو بیلیں گے اس روٹی کو ہم نے بہت زیادہ باریک بھی نہیں رکھنا ہے اور بہت زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا ہے تو میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں کتنی موٹی روٹی ہونی چاہیے تو یہ نان کے لیے اتنی موٹی میں نے روٹی تیار کر لی ہے اب آپ نے اس کے پر تھوڑے سے سبس دھنیے کے پتے ڈال دینے تھوڑے سے سفید تیل ڈال دوں گی اور اسے ہلکا سا ہم نے بیل لینا ہے اگر اس کے ساتھ دھنیا نہ چھپکے تو آپ تھوڑا سا پانی لگا کر دھنیے کو چھپکا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اچھی طرح سے اسے چھپکا دیا ہے اب نان کو اُلٹا کریں گے اور اس کی پچھلی سیٹ پہ ہم نے پانی لگا دینا ہے پانی آپ اچھی طرح سے لگا لیں اور توڑے کو فل گرم آپ نے کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے نان کو ڈال دینے نان اچھی طرح سے چھپک جائے گا جب اس کے پر ہلکے ہلکے سے ببلز بنیں گے تو توڑے کو آپ نے اٹھا کر اس طرح آپ کے اوپر نان کو سیکیں گے جیسے اس کے اوپر کلر آنا شروع ہو جائے گا نان پک جائے گا تو اسے ہم اتار لیں گے تو یہ دیکھیں مارشاللہ بہت زبردست ہمارا توڑے والا نان بن کر تیار ہو چکا ہے اب اس کے اوپر میں بٹر لگا رہی ہوں آپ دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں سادہ گھی بھی لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس موجود ہو وہ آپ لگائیں تو یہ ہمارا توڑے والا نان بن چکا ہے اب میں آپ کو پتیلے میں نان بنانا سیکھاؤں گی اسی طرح آپ نے روٹی کو بل لینے اس کے پر ہلکا سا پانی لگائیں گے سبز دھنیا اور تل چھکا دیں گے اب اسے الٹا کریں گے پچھلی سائڑ پر اچھی طرح سے آپ نے پانی لگانا ہے اور اسے ہم نے پتیلے میں بنانا ہے پتیلے کو پہلے آپ نے اچھی طرح سے گرم کرنا ہے اس کے اندر آپ نان لگاتے جائیں جتنے بھی آپ کے پتیلے کے اندر نان آئے آپ اتنے لگا دیں میرے اس میں تقریباً پانچ نان ایک ساتھ بن گئے تھے تو اس طرح سے میں اس کے اندر لگا دوں گی اور اسے پانچ منٹ ہم نے آگ کے اوپر رہنے دینا ہے جب اچھی طرح سے نان پک جائے گا تو اس کے بعد اسے ہم نے کلر دینا ہے کلر پتیلے میں نہیں آئے گا تو اس طرح نان کو آپ نے اٹھانا ہے کوئی بھی آپ نے سٹینڈ لینا ہے اس کے اوپر نان کو رکھیں اور آگ کے اوپر ہلکا ہلکا سے اسے کلر دی لیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں نان پتیلے والے بھی بن چکے ہیں سارے اس طرح سے بنا لیں گے ایک ٹائم میں کافی سارے نان بن جاتے ہیں بہت کم ٹائم لگتا ہے تو یہاں پر سارے نان میں نے تیار کر لی ہیں اور نان بہت زیادہ سوفٹ بھی بنتے ہیں تو سارا بٹر میں نے اس کے پر لگا دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تل لگائے تھے اور سبس دھنیا لگائے تھا بلکل بھی نہیں اترا ہے اچھی طرح سے اس کے اوپر چپکا ہوا ہے تو یہ ہمارے نان بن کر تیار ہو چکے ہیں بہت سارے ماشاءاللہ سے نان میں نے بہت کم ٹائم میں بنائے ہیں تو یہ تھی میری آج کی نان کی ریسپی جو کہ میں نے آپ کو توے کے اوپر اور پتیلے کے اندر بنانا سکھائے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گئے بیل کی آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ